آج لوگ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں محبت کا بہت کہتے ہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمارے دل میں تمنائیں مچلتی ہیں بار بار کہتے ہیں کہ ہم فقط حضور سے محبت کرتے ہیں حضور کو چاہتے ہیں حضور کے علاوہ کوئی چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بہت جلدی مچاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں حضور کے علاوہ کوئی اور چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہی نہیں ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے رخ مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے کہ کوئی اور دوسرا چہرہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہمارے ملک شام کے ایک عظیم شیخ اکولی کامل کی بارگاہ میں ان کے مرید حاضر ہوتے ہیں اور وارز کرتے ہیں ہے شیخ میرے دل میں یہ تمنا ہے یہ خواہش ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے شیخ میں نے بڑے وظائف پڑے بڑے اوراد پڑے بہت جدوجہد کی بہت محنت کی بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے گزرا ہوں کبھی کبھی دیدار تو ہو جاتا ہے لیکن مستقل حضوری نہیں ملتی میں چاہتا ہوں مستقل حضوری مل جائے ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ہو شیخ نے فرمایا کیا واقعی تیرے دل میں تمنا ہے کیا واقعی تیرے دل میں آرزو ہے کیا واقعی تیرے دل میں یہ تمنایں مچل رہی ہیں کیا واقعی تیرے دل کو غیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی کر دیا ہے کیا حقیقتا اب تیرے دل میں کوئی چہرہ تجھے اچھا نہیں لگتا فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا حقیقت ہے میرے دل میں فقط دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے شیخ نے کہا اگر یہ بات ہے تو آج شام کا کھانا تو میرے گھر میں کھانا شیخ نے دعوت کا احتمام کیا وہ شخص اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے شام کے وقت شیخ نے دسترخان بچھایا کھانے کا احتمام کیا اسے کھانا کھلایا لیکن کھانے میں پانی نہیں رکھا اور اس کے علاوہ کھانے میں کھانا کم تھا نمک زیادہ تھا اتنا زیادہ نمک ڈال دیا اور پھر اس پر پانی بھی نہیں رکھا اب وہ عدب شیخ میں مروت میں اس نے سوال تو نہیں کیا کہ شیخ آپ نے اتنا نمک ڈال دیا اور پھر پانی بھی نہیں پلایا جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ شیخ سے عرض کرتا ہے شیخ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک ورد دیں گے وظیفہ دیں گے جس سے مجھے آقا کا دیدار ہو جائے گا اور مستقل حضوری مل جائے گی شیخ نے فرمایا وظیفہ تو کل ملے گا ایک بات تجھے بتاتا ہوں تو اس پر عمل کر لے اس نے کہا آپ حکم فرمائیں فرمایا تو آج گھر جا گھر جا کر تُو نے پانی نہیں پینا بغیر پانی پیے تو سو جا اس نے کہا میں عمل کروں گا وہ گھر جاتا ہے بغیر پانی پیے سو جاتا ہے صبح و شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے شیخ آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا مستقل حضوری ملے گی حضور آپ فرمائیں وظیفہ کیا ہے شیخ نے فرمایا تُو نے رات پانی پیا تھا اس نے کہا پانی نہیں پیا تھا شیخ نے فرمایا بغیر پانی پی کے سو گیا تھا کہا ہاں بالکل بغیر پانی پی کے سو گیا تھا شیخ نے فرمایا رات کو کچھ خواب میں کچھ نظر آیا کیا نظر آیا اس نے کہا شیخ مجھے کمے نظر آئے دریا نظر آئے سمندر نظر آئے جس طرف دیکھتا پانی ہی پانی نظر آتا رہا شیخ نے فرمایا ہرے نادان اب بھی نہیں سمجھتا اگر پانی کی حقیقی پیاس تیرے دل میں موجود تھی پانی کی حقیقی تڑپ تیرے دل میں موجود تھی اور اگر پانی تیرے دل کی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں دیدار کیوں نہیں کرا سکتا تو حقیقی تڑپ تو پیدا کر تو حقیقی تمنہ تو پیدا کر تیرے دل میں حقیقی تمنہ موجود ہی نہیں ہے حقیقی عارض موجود ہی نہیں ہے تو دعوے تو کرتا ہے کہ میں دیدار مصطفیٰ کروں تو دعوے تو کرتا ہے کہ میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں لیکن تیری نگاہیں پھر بھی حسین چہروں کو دیکھ رہی ہیں تیری زبان سے پھر بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے تیری آنکھیں پھر بھی حرام کی طرف بار بار اٹھتی ہیں تیرے کان پھر بھی حرام سن رہے ہیں تیرے پاؤں تجھے حرام کے مقامات پر لے جاتے ہیں تیرے ہاتھوں سے حرام کا ارتکاب ہوتا ہے تیرے پیٹ سے حرام کا ارتکاب ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ فقط تمنا دیدار مصطفیٰ کی ہے مانگتا ہے وظیفے مانگتا ہے اوراد و وظائف فرمایا سب سے پہلے خانائے دل کو غیر مصطفیٰ سے خالی کر دے جب دل کی دنیا آباد ہو جائے گی اور وہیں وہ سبق ہے ناظرین اکرام جو آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں دل کے ان سات دروازوں کو دل کے ان سات گناہوں کی دروازوں کو بند کر کے ہم اپنے دل کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت مل جائے اور جسے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت مل جاتی ہے ناظرین اکرام پھر اسے اور کچھ نظر نہیں آتا صحابہ اکرام میں سے ایسے بیشتر صحابہ اکرام بے شمار صحابہ اکرام علیہ وردوان ہیں حضرت ابو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے بڑا پیار تھا آنکھوں سے بڑی محبت تھی کیوں محبت تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے آقا کا حسین چہرہ دیکھتے تھے آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کرتے تھے انہیں اپنی آنکھوں سے بہت پیار تھا لیکن جب انہیں کسی نے بتایا کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے جب انہیں کسی نے بتایا کہ آج کے بعد دل کی آنکھوں سے تو آقا کا دیدار ہوگا لیکن فیزیکل جسمانی آنکھوں سے آقا کا دیدار ممکن نہیں ہے تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دست دعا بلند کیے اسی وقت دعا کی کہ میرے مولا میری آنکھوں کا نور لے لے میری بینائی لے لے اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے جو ہی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو گئی ان کی بینائی جاتی رہی لوگ ان کے پاس آتے افسوس کے لیے کہ تیری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لیکن عبداللہ بن زید انصاری فرماتے اب مجھے اپنی آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ان آنکھوں سے پیار اسی لیے تھا کیونکہ ان آنکھوں سے چہرائے وددہا دیکھتا تھا ان آنکھوں سے چہرائے مصطفیٰ دیکھتا تھا فرمایا اب مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی ناظرین اکرام جسے حضور سے محبت ہو جاتی ہے اسے پھر کچھ اور نظر نہیں آتا حضرت ابو لباس المرسی رحمت اللہ تعالیٰ علی ایک عظیم عاشق رسول ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ایسے عظیم عاشق مصطفیٰ دل کیوں بند کر دیا اور تذکیہ قلب کے مراحل سے ایسے گزرتے چلے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مل گئی کہ فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ حضور کا نورانی چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور جس لمحے جس ساعت حضور کا دیدار نہیں کرتا خود کو مسلمان نہیں کافر سمجھتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ناظرین اکرام غور طلب عمر یہ ہے کیا ہم بھی حقیقتا حضور کے قرب کے حصول کی جد و جہد کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ناظرین انہیں پھر حضور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہر وقت یہیں تمنائیں مچلتی ہیں کاش کہ ہر لمحے حضور کا قرب ملے کاش کہ ہر لمحے حضور کے قرب میں رہیں حضور کی صحبت میں رہیں اور خاجہ غلام فرید کوٹ مٹنی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا کاش کہ محبوب کا ایسا قرب مل جائے اور ناظرین کرام آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس تذکیہ قرب کا فائدہ یہی ہے کہ یہ دل کے رازوں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے اور دل کے رازوں سے آگاہی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کو غم مصطفیٰ مل جاتا ہے جب انسان کو حب مصطفیٰ مل جاتا ہے انسان کا یہ فیزیکل دل جسے فقط پمپنگ مشین سمجھا جاتا تھا اس کے اندر موجود اس قرب کی حقیقت سے ہمیں آگاہی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب ہمیں دل کی دنیا کی آبادی کے لیے غم مصطفیٰ مل جاتا ہے جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والی آنکھ مل جاتی ہے اور جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو جاگ کر اپنے سجدہائے نیاز اور نالہائے جگر گداز سے عشق باریوں سے اپنے گوشہ خلوت میں چراغاں کرتے ہیں رات جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ دیدار مصطفیٰ کی تمناوں میں رو رہے ہوتے ہیں آقا کی محبت میں روتے ہیں اور ان کی نگاہ ان کے دل میں ہوتی ہے دل کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کے دروازے گناہوں کے بند ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنرہے تے اور زیست کا حاصل بنایا دل جو گویا کچھ نہ تھا غم نے دل کو دل بنایا ورنہ کیا تھا کچھ نہ تھا یہ غم مصطفیٰ ہے جس کی بنیاد پر انسان کو دل کی حقائق سے آشنائی حاصل ہوتی ہے اللہ عز و جل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے